اکیس اکتوبر کو نواز صریف کا فقید المثال استقبال کریں گے کارکنان کا جذبہ دیکھ کر یقین ہے کہ تاریخ کا بڑا استقبال ہوگا نواز صریف آئے گا اور تمام کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا شہباز صریف کا مسلم اقنون کے اطرانے کی لاؤنچنگ تقریب سے خطاب مریم نواز بولی نواز صریف آئے گا تو ملک کا پیہ چلے گا مسلم اقنون ایک نئی جماعت بن کر ابر رہی ہے ملک میں مسلم اقنون سے بڑی کوئی جماعت نہیں مسلم اقنون نے نواز صریف کی واپسی پر نیا تارانہ ریلیز کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی غزہ پر اسرائیلی دہشتگردی کی مضمت کہا کہ کوئی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت اسرائیل سے جنگ نہیں لڑ سکتی امت مسلمہ کی چوہتر لاکھ فوج اسرائیل کے خلاف کاربائی کرے ہم کسی صورت فلسطینیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں امریکہ نے اسرائیل کو قتل عام کی کلی چھوڑ دے دی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس اسادزہ کو ساتھیوں کی رہائی کے لیے احتجاج مہنگا پڑ گیا ٹاؤن ہال کے باہر اسادزہ کا آج بھی احتجاج ڈی سی آفیس کی طرف مارچ کرنے پر پولیس کا کریک ڈاؤن درجنوں اسادزہ کو حراست میں لے لیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ پورم نے احتجاج پر پولیس کا دھاوہ ناقابل برداشت ہے ساتھی اسادزہ کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے اسادزہ کے انٹر امتحان میں بائیکوٹ نے انتظامیہ کو امتحان میں ڈال دیا مطالبات پورے نہ ہونے اور گرفتاریوں پر کل سے شروع ہونے والے امتحانات میں ڈیوٹی دینے سے انکار احتجاج کے باعث امتحان متاثر ہونے کا خدشہ اسادزہ کا کہنا ہے کہ گرفتار ساتھیوں کی رہائی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا گرفتار اسادزہ کی بازیابی اور نظربندی کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہائی کورڈ نے جیل سپریٹینڈنٹ کو پانچ اسادزہ کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے ریپورٹ بھی طلب کر لی ڈینگی مچھر کے ڈنک مزید تیز لاہور میں شہری دھڑا دھڑ بیمار ہونے لگے شہر کے دس ٹاؤن میں گزشتہ آٹھارہ دنوں میں دو ہزار نو سو گیارہ کیسز ریپورٹ کینڈ ٹاؤن میں سب سے زیادہ پانسو چھانمے کیسز سامنے آگئے علام اقبال ٹاؤن پانسو اٹالیس نشتر ٹاؤن تین سو سات عزیز بھٹی ٹاؤن دو سو اناسی گلبرگ ٹاؤن میں دو سو اٹسٹھ کیسز ریپورٹ ڈینگی کی حال یا لہر خطرناک ہو سکتی ہے سی ایو ہیلت لاہور ڈاکٹر فیصل ملک نے خبردار کر دیا کہتے ہیں کہ بارشوں کی وضع سے لاروہ کی افضائش میں اضافہ ہو رہا ہے شہری بدلتے موسم کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور دینگی بخار کے مریضوں میں کمی نائی چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید اٹھاسی افراد کو ڈینگی مچھر نے ڈنک لیا صوبے بر میں ایک سو چہتر افراد میں ڈینگی کی تزدیق راول پنڈی تیس ملتان بارہ گجران والا تیس فیصل آباد میں چھے افراد متاثر ہوئے شیخ اکورا خانوال اور توبا ٹیکسنگ میں ڈینگی کے دو دو مریض ریپورٹ ہوئے موسیقی